اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس آج ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹس میں آج ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اپنا لیکچر نمبر ترٹی کو اور سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹرینڈز ان ڈینسٹی آف الکائے الکلی میٹلز اب سٹوڈنٹس اکلی میٹلز آپ جانتے ہیں لیتیم ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے ریبیٹیم ہے سیزیم ہے اور فرانسیم ہے اب ان کے اندر ہم نے ڈینسٹی کے ٹرینڈ کو پڑھنا ہے اور ڈینسٹی سٹوڈنٹس کس کو کہتے ہیں ڈینسٹی کہتے ہیں ماس پر یونٹ والیم کو یعنی اگر ہمارے پاس دو ایک جیسے سائز کے والیم ہو اور ایک میں ماس کی مقدار کم ہو جبکہ دوسرے کے اندر ماس کی مقدار زیادہ ہو تو ہم کہیں گے جی اس کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہے یعنی ماس جس والیم میں زیادہ ہوگا اسے ہم ڈینسٹی بولیں گے تو ماس پر یونٹ والیم is known as density ماس پر یونٹ والیم کو ہم کہتے ہیں ڈینسٹی تو یہ ڈینسٹی کے فارمولا ہے جی ماس پر یونٹ والیم it means اس کا مطلب ہے how much mass a substance has in its یونٹ والیم کہ کتنا ماس کوئی چیز رکھتا ہے اپنے والیم میں یعنی فرض کر یہ کسی چیز کا والیم ہے تو اس کے اندر کتنا ماس اس کا موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں ماس پر یونٹ والیم alkalie metals have low densities due to large atomic volumes alkalie metals کی density کم ہوتی ہے کیونکہ ان کا size بڑا ہے یعنی ان کا volume تو بڑا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ان کے اندر proton اور electron یا neutron کی تعداد کم ہوتی ہے تو ہم کہیں گے ان کی density بھی کم ہے اب اس میں سے کچھ کی density کو ہم students discuss کر لیتے ہیں یہاں پر صحیح ہے یعنی ہمارے پاس alkalie metals میں lithium ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے ریبی ڈیم ہے سیزیم ہے اور فرانسیم ہے ٹھیک تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں ان کو students ٹھیک ہے لیتیم ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے ریبی ڈیم ہے سیزیم فرانسیم کو تو ہم ایسی بھی discuss نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ہے ایک radioactive element ہے تو باقی کو ہم یہاں پر کر لیں گے discuss اور ان کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ density کتنا ہے ان کا size تو چلے جی اب ہم نے elements لکھ لیا ہیں اب elements لکھنے کے بعد ہم اس کے بعد کیا کریں گے student 7 کے جو ہے اب student 7 کے atomic volumes کو لکھیں گے پہلے مثال کی طور پر لیتیم کا ہے 12.9 اور سوڈیم کا جو atomic volume ہے وہ ہے 23.6 اور اس کے بعد پوٹاشیم کا ہے 45.3 اور اس کے بعد ریبیڈیم کا atomic volume ہے 55.8 اور سیزیم کا ہے 69.9 یعنی 70 کی کری یہ ان کے students atomic volume ہے جسے یہاں پر ہم atomic size جیسا ہی consider کریں گے اب جب density نکالتے ہیں تو اس کا آتا ہے 0.5 اس کا آتا ہے students 0.97 اور اس کا density آتا ہے 0.86 اور ریبیڈیم کا density آتا ہے 1.53 جبکہ last والے کا آتا ہے 1.90 اب students یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو ہم نے ان کے densities نکالے ہیں یہ کس طرح سے نکالے ہیں تو اس کا بہت ہی سمپل سا answer ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کے mass کو divide کرنا ہے volume پر اب کیا مطلب ہوئے students mass کو divide کریں گے volume پر یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی item کا mass اٹھا کے اس کے volume پر divide کر دو گے مثال کی طور پر ہم یہاں پر example لے لیں گے sodium کا سائی اب sodium کا mass کتنا ہے جی sodium کا mass ہے 23 ٹھیک ہے اور sodium کا volume کتنا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے volume بھی لکھے 23.60 ٹھیک ہے اسے جب آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس یہی answer density والا آئے گا یعنی 0.97 ٹھیک ہے 0.97 تو اس طرح آپ اس کے mass کو اس کے جو ہے volume پر divide کر دیں گے تو آپ کے پاس اس کا answer آ جائے گا density کی شکل میں تو چلیجے آگے چلتے ہیں students density of alkaline metals increases density alkaline metals کی بڑھ جاتی ہے down the group group میں نیچے کی جانے بھی یعنی یہ دیکھیں اس کی density 0.5 تھی اور اس کے بعد اس کا density وہ 0.97 پھر وہ 0.8 ٹھیک ہو گیا sorry increase اور students ٹھیک ہے density of alkaline metals increases down the group density بڑھ جائے گا group میں نیچے کی جانے بھی دیکھیں 0.5 پھر کتنا وہ 0.9 پھر کتنا وہ 1.5 پھر کتنا 1.9 اس کیس کو students یہ exception ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 0.9 کے بعد 0.8 ہے تو یہ exception ہے یہاں پر کمی آ رہی ہے اچھا جی this is due to increase in atomic mass اور this density کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے ان کا mass بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد students دیں کہ exception ٹھیک ہے potassium has less density than sodium یہ جو potassium کی density ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے تک اس سے sodium سے لیکن sodium کے مقابلے میں اس کی density کا میں اس کی reason کیا ہے it is due to abnormal increase in atomic size of potassium اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ potassium کا size ایک دم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب size بڑھے گا تو potassium کے اندر mass کے مقابلے میں size زیادہ ہوگا تو لازمی بات ہے اس کی density پھر کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو یہ reason ہے یہاں پر exception کا تو students یہ تاج کمارا topic جس میں ہم نے discuss کیا trends and density of alkaline matters کو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کوئی چیز کیلئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا